اسلام علیکم قائز میں ہوں ویکی اے کے وقاس اور آج ہم آئے ہیں منڈی جانوروں کی خریداری کرنے اور میرے ساتھ موجود ہے بہت فیمس مرچنٹ موزیمگار کی حمزہ اور ایک اور میرے ساتھ فیمس مرچنٹ موجود ہیں رابی سینٹر میں ان کی تھی جو ہے وہ شاپ ہے اور فیمس مرچنٹ ہے ان کا نام ہے حماد صاحب اور یہ جناب آج جیبوں میں پانچ پانچ لاکھ روی میں رکھ کر لے کے آئے ہیں اور آج لازمی انہوں نے کربانی کا جانور یہاں سے خریدنا ہے اور فلی موٹیویٹڈ ہیں تو لیٹس سی ان کو کیا ملتا ہے چی تو گائز منڈی کے آپ حالات دیکھ سکتے ہیں اس وقت منڈی میں خوب رش ہے اور رش ایسا ہے کہ اس وقت جانور منڈی میں کم ہے اور جو خریدار ہے وہ زیادہ ہے یہ جناب ماشاءاللہ خوبصورت دھنبے کا سوتا ہوا ہے بھائی پیسے کے لیکن رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں خوبصورت بڑے دھنبے انہوں نے خریدے ہیں یہ جناب ان کے ماشاءاللہ دھنبے ہیں بڑے ہلدی اور بڑے خوبصورت قسم کے دھنبے ہیں اور ارد گرد جو ہے وہ مزے لینے بلوں کا رش لگاوا جنہوں نے میری طرح لینا کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ کیا خوبصورت جہاں پر بکروں کے کلیکشن موجود ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کچھ خریدار بھی ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ چسکے بھی آئے ہوتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارے منیب بھائی ہیں یہ بھی جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر چسکے لینے کے لیے لینا انہوں نے کچھ نہیں ہے جیب میں ان کے جو ہے وہ پانچ اربین ہی ہونے اور یہ جناب یہاں پر سودے کھا رہے ہیں بکروں کے ٹھیک ہے یہ اشارے کھا رہے ہیں ریٹ لگا رہے ہیں اسی باڑے میں انہوں نے دمبو کی بھی خوبصورت قسم کی کلیکشن جمع کی ہوئی ہے اور دمبو کی شکین ادرات یہاں پر آکے دیکھ سکتے ہیں اور ایک جناب یہ دمبا حضرت نیچے آرام فرما رہے ہیں جی تو گائز کی اگلے باڑے میں ہمیں کچھ دو ٹیڈے بکروں کی جوڑی نظر آئی ہے بڑے خوبصورت چھوٹے گدے ہوئے یہ ٹیڈے بکرے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اپنے کان کو بلکل ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں اور جناب ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور صحیح بھرے ہوئے جانور ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھئی ہرن کے ساتھ ان کا قرار صحیح ہے یعنی کہ ان کے جو ابو ہے وہ کوئی ہرن ہے اور ان کی امی جو ہے وہ کوئی بکری ہے تو شریف لائے جی اب ہم مکلے باڑے میں یہاں پر بھی کچھ بکرے موجود ہیں اور شاید دمبا بھی آگے نظر آرہا ہے سائیڈ بھی اچنا بائی ذرا آن جی یہ جناب بکرے موجود ہیں اور دمبا تو یہاں کوئی نہیں ہے راجنپور کا خوبصورت بکرہ ہے جناب یہ اور بڑا بھرا ہوا خوبصورت بکرہ لگ رہا ہے ہیلو بکرہ انکل کے حال ہے اور ان کے ساتھ جو جوڑی دار بکرہ ہیں یہ سائیڈ پر کھڑا جناب یہ بکرہ ہے خوبصورت جوڑی ہے نیکسٹ باڑے میں پھر بڑے خوبصورت اور بڑے ہوئے ٹیڈی بکروں کی جوڑی نظر آئی ہے جو اس وقت بلکل موڈ میں نہیں ہے کہ ان کو چھیڑا جائے کان کو بالکل آتنی لگانے دیتے ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی آپ کو پتاتے چلیں شاید سونے کا پانی پیتے رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی ڈائی لاک اسی باڑے میں جناب یہ ایک سپر مین دمبا بھی موجود ہے جس کو لالکر کی چادر پھلائی گئی ہے نیکسٹ باڑے میں جناب اس ٹیم فل ریسٹ والا سین ہے سب بکرے آرام کر رہے ہیں ان کو ہم ڈسٹرپ نہیں کرتے نیکسٹ باڑے میں چلتے جی تو جناب میری جو پیاری بہنے اس ٹیم یہ ویلوگ دیکھ رہی ہیں یہ ان کے مطلب کا بڑا آگیا ہے جہاں پہ جا کے وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے انکل ہمیں پنک کلر کا بکرہ دکھائیں یہاں پر جناب سارے پنک کلر کے بکرے آپ کو نظر آرہے ہوں گے سامنے کے بکرہ جی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں کیمرے میں جی تو بھائی ہمیں یہ دمبا نظر آیا جو بیسیکلی ایک بیڑ نمبا دمبا ہے تو جس بھائی کو بیڑ کا شوق اور اس کو بیڑ ملنا رہی ہو تو وہ یہ دمبا نمبا پیڑ لے کے اپنا شوق پورا کر سکتا ہے اس بڑے میں جناب ایک اچھی کلیکشن موجود ہے بکروں کی جس میں آپ کو یہ مکہ جینی بکرے بھی نظر آرہے ہیں اور راجنپوری بکرے بھی ہیں اور جناب پیچھ میں افی اور دیسی قسم کے بکرے بھی آپ کو نظر آرہے ہوں گے تو خوبصورت بکروں کی کلیکشن ہے اور یہ جناب بکروں کا کھانا آیا چاہتا ہے اور یہ جناب ان کا ٹینر ٹائم ہو گیا ہے سارے یہ پیوکواریوں کو جو ہے وہ لی کروا کے سارے بکرے باگ گئے وہاں پر کھانا کھانے تو ہم بھی چلتے ہیں ہم نیکس بڑے میں سارے بڑے گھوپنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جہاں میں ابھی موجود ہوں یہاں پر سب سے لیوش قسم کے جو جانور موجود ہیں یہ جناب میسیف قسم کے جو ہے وہ دمبے نظر آرہے ہوں گے آپ کو صحیح پلوان ٹائپ قسم کے ماشاءاللہ یہ دمبے ہیں اور ساتھ ہی آگے خوبصورت قسم کے ہائٹڈ دوندے اور چوکے یہاں پر جائے یہ چترے قسم کے جو ہے نا آپ کو بکرے پر آرہے ہیں خوبصورت ماشاءاللہ تو میرا خیال ہے بس آپ سارے جانور ہم دیکھ چکے ہیں اب اپنی قسمت عزماتے ہیں ذرا آگے جا کر شاید ہمیں ایک دو ویڑے بھی نظر آجیں جی تو گائز ہم اس پارٹ پر پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر ماشاءاللہ یہ دو ماسٹر پیس قسم کے آپ کو ویڑے نظر آرہے ہیں صحیح بڑے ہوئے اور صحیح جان میں ماشاءاللہ فتہ جنگی ویڑے ہیں یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اگلہ ویڑا بھی کتنا خوبصورت ہے اور یہ بھی صحیح بڑا ہوا جانور ہے انفورچنیٹلی ہم لیٹ ہو چکے ہیں اگر تھوڑا جلدی آتے تو ہم مزید بھی یہاں پر جانور دیکھ سکتے تھے یہ جناب اللہ اس بھائی کو خوش رکھے ہماری ریکویسٹ پہ اس بھائی نے جناب یہ ویڑا کھول ہے اور اس کو ذرا وک کروائے گا اور یہ دوسرے بھائی کو بلا رہا ہے وہ پیچھے سے آگے ذرا چابی شبی دے گا ویڑے کو تو پھر ویڑا چلے گا یہ جناب اس بھائی نے آگے پیچھے یہ چابی دے رہا ہے اس کو اور ویڑا وک کر رہا ہے ماشاءاللہ نظر آ رہا ہوگا کتنا ماشاءاللہ بھرا ہوا ویڑا ہے اور یہ اس کی وک ماشاءاللہ کیا چال ہے واپس آ رہا ہے اور بپر رہا ہے تھوڑا سا ویڈا اس کو ذرا یہ کنٹرول کر رہا ہے بھائی سائیڈ بے آگے آپ کو لکھ دکھاتے ہیں ویڈے کی پتہ لگے ماشاءاللہ بھائی کی ہائٹ سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا یہ ویڈا کتنا خوبصورت جاندار اور بڑا صحیح بھراوہ جانور ہے ماشاءاللہ اب نیکس ویڈے کی باری ہے جناب یہ ماشاءاللہ کیا چال ہے مستانی چال ہے ماشاءاللہ اور صحیح بھرا ہوا جانور ہے یہ بھی اور صحیح قد بھد میں ماشاءاللہ بھائی اس کی ہائٹ سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا صحیح بھرا ہوا جانور ہے اب آپ کو اس کی دوسری طرح سے لکھ دکھاتے ہیں جہاں سے لائٹ کلیر نظر آئے ماشاءاللہ جی شائنی قسم کی سکن پیور وائٹ ویڈا اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ اور جناب جو ڈیرے کے مالک ہیں وہ انسسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے ویڈا گفٹ کرنا چاہتے ہیں بڑھ نہیں یار میں تو پیسے دے کے لوں گا خیر ان سے ڈیل بناتا ہوں آج تک کا ویڈاگ اتنا ہے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈاگ میں اللہ حافظ